قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر تیتیش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما جزاؤ الذین يحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً این یقتلو او یسلبو او تقطع عیدیہم وارجلہم من خلافن او ینفو من الارض ذالک لہم خزین فی الدنیا ولہم فی الاخرہ عذاب عظیم اور اس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے اور سورہ مائدہ کی آیت چھپن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی اور سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو انتالیس ایک سو چالیس جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِنْ اَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ وَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُ وَتِلْكَ لَيَّامُ نُدَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور اس کا ترجمہ ہے اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں اس لیے خیبر پختون خواہ کے بہادر بھائیوں بہنوں جوانوں اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور بہت جلد اللہ کریم ہم سب کو فتح مبین عطا کرے گا انشاءاللہ